جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینس ٹونٹی فور پروگرام کرنٹ افیر سیف اللہ بڑایج رسطہ ملیہ و خید مدیہ میں حاضر ہیں ناظرین ایک ٹرینڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور حازم جو کراچی میں اسسسٹنٹ کمیشنر تینات ہوئے اور ان کی کافی جو ہے وہ مختلف تصاویر جو ہے وہ غیرر ہو رہی ہیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں کافی لوگ ہم سے مختلف نظر دی آتے ہیں مختلف پہنتے ہیں ان کا رہنسین مختلف ہوتا ہے لیکن ہم ان کو جانتے نہیں ہوتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں تنقید بھی کر دیتے ہیں تو اسی بارے میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پہ یہاں پہ تنقید ہو رہی ہے وہیں اس لڑکی کی تاریف بھی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لڑکا باقی جو اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں یا باقی جو افسران ہیں ان سے علاقار کرد بھی دکھا سکتے ہیں ملومات لیا ان کا سٹیٹس کیا ہے تو اس پہ میں چاہوں گا آپ روش نہیں ڈالیں تاکہ عوام کو جو ہے وہ پتا چل سکے کہ وہ اصل میں ان کا سٹیٹس ہے کیا یا وہ اس عوضے کے لیے جن کو ان کے تنقید کی جائے کہ ایسے لوگ پینات کیے جائیں گے مختلف اپنی سوچ کے مطابق لوگ رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس میں ان کا سٹیٹس بناتے ہیں میں نے ایک چھوٹی سی دورکمنٹ کی مسائل دینا چاہوں گا رسطم کی ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کہ فلند آیا تو جو جو مینڈک ہوتا ہے نا وہ دریاء سے نکلا اور وہ خوشکی بھی آیا اور خوشی بھی کوں آتا اس میں گر گیا اب جو کوئی میں گھرا تو کوئی میں اور بھی مینڈک تھے تو انہوں نے مینڈکوں نے پوچھا اس سے دریاء والے مینڈک سے کہ تم کدر سے آئے ہو تو اس نے کہا میں دریاء سے آیا ہوں تو کوئی میں مینڈک پوچھتے ہیں کہ وہ دریاء کتنا بڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں گھوڑ بڑا ہے میں تمہیں مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتا تو وہ مینڈک نے چلانگ لگائی کومے مارے نے تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا ہوگا میٹل میں چلا گیا کومے کے اس نے کہا نہیں اس سے بڑا ہے جب اس نے دوسری چلانگ لگائی تو اس کا سر بڑا کومے کی دیوار کو تو کہتا ہے اس سے آگے تو تو تمہیں چھوٹی بولنا ہے کہ وہاں مطلب جو اترے آئے اس سے بڑا ہوگا تو ہماری مثال یہ ہے کہ ہم نہ وہ کومے کے مینڈک بنے ہوئے ہیں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اس بندے کی جاپ ڈسکرپشن کیا ہے وہ ڈیوٹیز کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا ظرف وسیع کرنا ہوگا یہ کسی کی ازاتی معاملات ہیں اس کا لائف سٹائل کیس ہے وہ کیا لائک کرتا ہے تمہیں آپ بدل چکی ہے یہ تو ماری ایک سوچ ہے جو اس طرح کے لوگ جب دیکھنے کوئی ملتے ہیں جس طرح لباس اور شو بیس سے بھی انہوں کا تعلق ہے لیکن میں چاہوں کہ وہ سٹیٹس کی طرف آپ آئیں کہ وہ عوام کو بتائیں کہ ان کی قابلی ہے کیونکہ ایڈوکیشن اس پر ضرور در رسول آزم جو ہے اندھائی سیولائزد بچ ہے وہ فالوں کے کوالیفائیڈ ہیں دنیا کے جو تاپ انیورسٹیز ہیں ان کا پڑا ہوا ہے جو سنگر ہے وہ بہت اچھا پویٹ ہے وہ انگلیش میں لکھتا ہے اور بہت اچھا وہ فیشن ڈیزائنر ہے بہت اچھا وہ موڈل ہے اس میں اتنی جو ہیں وہ فیکلٹیز یا اتنی سلائیتیں ہیں راگ سے اس کی فیملی جو آئی ہوئی ہے اور حاضر ایک انٹویو میں بتا رہا تھا کہتا ہے کہ میں جب پاکستان میں آئے ہوں تو لوگوں نے تجھے کہا ہے یہاں بہتر نہ آئیں تو میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہی تو میں ڈیلیور کر سکتا ہوں یہاں پہ ایشیوز ہیں جہاں پہ میری ضرورت ہے تو ہمیں تو اس کو سلوٹ کرنا چاہیے اس کی ذاتی لائف کو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کوئی مطبع انتشار کی طرف لوگ کوئی دے کے جا رہے ہیں یا پریزیٹیف انٹینٹ سے لگی ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کی سوشل مڈیا پہ رہا ہے جو ہے وہ میں نے بڑی بھی آئے تصاویر بھی غیرل ہو رہی تھی وہ کسی بچوں سے وہ گلے ملے ہوئے ہیں اور دوسرا وہ اپنا ایکٹیویٹی کافی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں دیسے کام شہری ایک لوگوں میں گل مل جاتے ہیں زہن کر گیا ہے کوئی مزاق نہیں ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں گل مل رہا ہے میں نے دیکھا ہے بارش کے دنوں میں وہ کام کر رہا تھا اور جو غرباہ کی بستی ہیں ان میں جا کے وہ کام کر رہے ہیں اور انتہائی بلائیٹ ہے ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہم نے کوئی بڑیرہ چاہیے کوئی جاگیردار چاہیے کسی فراؤن نواز شخص کا بیٹا چاہیے جو ہم سے اسلام نہ لے ہم اس کو مانیں گے یہ تو ہماری غلامی کی جو سوچ ہے کہ ہمارا اگر کوئی جو ہے آفیسر اچھا آگیا ہے یہ شو کال ہے کہ ہماری غلامی کی رسطہ سوچ ہے ہم اس سے کہتے ہیں جو ہم سے اسلام نہ لے جو ہم سے ہس کے بول رہا ہے جو ہمارے دکھ دن بھانٹ رہے ہیں آپ اور میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو پروفیشنل کام کو دیکھنا چاہیے بلکہ آپ کے معاملات کیا ہیں آپ کی سوچ کیا ہیں وہ تو آپ کی اپنی ہیں جی ناظرین پروگرام کو جو وقت ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ مین بات یہی ہے کہ ہمیں وہ جو بندہ ہے وہ کام کیا کرے گا کار کردی اس کی کیا ہوگی اس کی قابلیت کیا ہے اور آپ اپنے آس پاس کی علاقوں میں دیکھیں آپ پینجاب میں دیکھیں یہاں پہ ڈی سی آفیس میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جو معاملات ہیں ان کے جو انڈر معاملات آتی ہیں وہ کیا ہر کر پاتے ہیں کیا وہ پبلک میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے تو ہمیں باقی عوام کی بھی کافی عوام کی یہ رائے ہے کہ وہ کسی پہ بیٹھ کے اپنا افسرانہ روپ جو جاڑ رہے ہیں ان سے بہتر وہ کام کر سکتے ہیں